خاندان میں جو پہلی ایک آئی ہے جہاں سے خاندان پھلتے بھولتے ہیں جہاں سے خاندان پنپتے ہیں جہاں سے رشتوں کے حوالے سے انسانی معاشرہ تشکیل پاتا ہے اس کا پہلا مرحلہ پہلی ایک آئی میاں بیوی ہیں ہسمنڈ این وائف ہیں دونوں کے رشتے کو قرآن مجید نے کتنے خوبصورت انداد میں بیان فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَنَكُمْ مِنْ أَنفَسِكُمْ اَزْوَاجَا اے انسان یہ تمہارے رب کا کرم ہے اور اس کی کائنات میں نشانیوں میں سے ایک قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم میں سے تمہارے جوڑے بنائے تمہارا زوج بنایا تمہارا جوڑا بنایا کیوں بنایا وجہ بھی بیان فرمائے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو زندگی میں سکون کی تلاش میں سرگردہ پھرنے والوں کو رب کائنات نے سکون کا سب سے بنیادی مرکز سب سے پہلا گھر بتایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کہ تمہاری شادی کا بنیادی مقصد تمہارے جوڑ اور مناب کا بنیادی مقصد کہ جب تم ایک دوسرے کے ساتھ میاں بیوی کے رشتے میں جاؤ تو ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث بنو اب یہ سکون حاصل کیسے ہوگا اس کا بھی دو چیزیں رب کائنات نے بیان فرمائی تمہارے درمیان محبت اور پیار اور ایک دوسرے کے لیے رحمت اور نرمی یہ دو چیزیں ہیں بنیادی مبدت پیار و محبت و رحمت اور نرمی ایک دوسرے کے لیے فرما جب یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرو گے تو تمہارے سکون میں اضابہ ہوتا چلا جائے گا تمہارا گھر جنت نظیر ہوگا جس میں نہ کوئی پریشانی ہوگی نہ کوئی شور و غوغہ ہوگا ہر طرف سکون ہی سکون تسکین ہی تسکین دنیا کی ساری پریشانیاں باہر سے لے کر آؤ جب گھر کے دروازے سے اب اس کی چوکھٹ سے اپنا پہلا قدم اندر رکھو گے لِتَسْقُنُوا الَيْحَا کی کیفیتیں تم پر پھول کی پتیوں کی طرح نشہ برو یہ وہ مقام ہے الحمدللہ یہ وہ مقام ہے جس کو قرآن مجید نے ان لوگوں کے لیے بیان کیا جو سکون کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں اپنی بیوی سے جھگڑ کر اپنے گھر کو خراب کر کے اپنی فیملی کو خراب کر کے کبھی پبوں میں جائیں کبھی کسی اور بازار میں جائیں کبھی کسی اور مجلس میں جائیں کبھی کسی ایک فنکشن میں گھسیں زندگی ساری سکون کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں لیکن جس کو رب کائنات نے سکون کا سب سے بڑا مرکز قرار دیا وہ تمہاری بیوی ہے اس سے علج کر پوری کائنات میں پھر وہ تمہیں کئی سکون نام کی شہ نہیں ملے گی اس لیے لِتَسْقُنُوْ اَلَيْهَا جو انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت زندگی کی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ اس رشتے میں رکھی ہے میاں بیوی کے رشتے میں اور یہ سکون حاصل کیسے ہوگا زور سے جبر سے تشدد سے اپنے طاقت کے زوم سے نہیں مَوَدَّتَمْ وَرَحْمَا دو نسخے بھی خود خدا نے ساتھ بتائے کہ جب تک تم میں پیار و محبت نہیں ہوگی اور تم میں رحمت اور نرمی شفقت نہیں ہوگی تم یہ سکون کی قیفیت کسی اور طاقت زور اور جور سے حاصل نہیں کر سکتے یعنی ظلم سے اور طاقت سے یہ کام حاصل نہیں ہو سکتا ایک اور خوبصورت بات تو قرآن مجید نے کہی ہے یہ ہے نیابی بی کا رشتہ رب کائنات نے فرمایا هُنَّ لِبَاسُ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسُ لَهُنَّ اللہ اکبر اکاش کبھی زندگی میں ہم نے قرآن کو سمجھا ہوتا اکاش شادی کی محفلوں میں دم دھڑکے اور میوزک کی شور اور روشنیوں کی چکا چونت قیفیتوں کے بجائے کبھی اس جوڑے کو سمجھایا ہوتا کہ تم جس سفر پر جا رہے ہو اس میں قرآن تمہیں گائید کیا کرتا ہے اکاش ہم جلن کے ساتھ آنے والے جوڑوں ساز و سامان کو دیکھنے کے بجائے ان چیزوں پر اپنے لئے آئیڈیئر بناتے جس سے گھر بنتے ہیں مال و اسباب کے بجائے جہیز کے نام پر جوڑوں کے نام پر اور نہ جانے نتنے رسموں اور نتنے رواجوں کے نام پر یہ سارے ایک طرف رکھ کر قرآن نے فرمائے تمہیں معلوم ہے تم کیا گرنے جا رہے ہو ہُنَّ لِبَاسُ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسُ لَّهُنَّ تم ایک دوسرے کا لباس بن گئے ہوگے ایک دوسرے کا لباس بننے کا کیا مطلب ہے آئیے خود قرآن سے پوچھتے ہیں کہ لباس کا مطلب کیا ہے اور لباس کا فائدہ کیا ہے لباس کے دو فائدہ قرآن مجید نے بیان فرمایا وَأَنْذَرْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسَ يُوَارِي سَوَاتِكُمْ وَرِيشًا دو بنیادی فائدہ بیان فرمایا ایک اس سے تمہیں سطر نصیب ہوتا ہے تم تمہارے تم اپنے آپ کو اس سے ڈھامتے ہو اور دوسرا فائدہ لباس کا قرآن نے بیان فرمایا وَرِيشًا اس سے تمہیں خسر ملتا ہے یعنی زیب اور زینت کے لیے لباس ہے اور پردے کے لیے اور ڈھامپنے کے لیے لباس ہے اگر ان دو معنو ہی کو رکھیں قرآنی اسطلاع میں جو لباس کے بنیادی مقاصد ہیں کہ ایک بندے کو پردہ نصیب ہو دوسرا بندے کی حسن میں زیب و زینت میں اضافہ ہو یہ دو معنی قرآن نے بیان کی ہے اب قرآن خود لباس کے یہ دو فائدہ بیان کر رہا ہے اور وہاں فرما مطلب کیا ہوا کہ تم اب ایک دوسرے کا پردہ بن گئے ہو تم اب ایک دوسرے کے لیے زیب و زینت کا سامان بن گئے ہو اب تم نے مل کر میاں بی بی بن کر ایک دوسرے کی عیب نہیں تلاش کرنے ایک دوسرے کی تنقیص نہیں کرنی ایک دوسرے کی تظلیل نہیں کرنی تم لباس بن چکے ایک دوسرے کا تم بشر ہو بندے میں کمزوریاں ہوتی ہیں کچھ خامیاں مرد میں کچھ خامیاں عورت میں لیکن جب لباس بن گئے اب ایک دوسرے کے پردے رکھو اب جب لباس بن گئے تو ایک دوسرے کے حسن میں اضافہ کرو اپنے رشتہ داروں میں اپنے جاننے والوں میں اپنی سہیلیوں میں اپنے دوستوں میں اپنی بی بی کے یا بی بی اپنے شوہر کے عیب نہ بیان کرے اس کی کمزوریاں نہ بیان کرے اس کے نقائص نہ بیان کرے اس کو مذاق اور تنقید کا نشانہ بنا کر اس کی ذلت کا سامان نہ کرے نہ بی بی نہ شوہر اس لیے کہ جب وہ تمہارا اور تم اس کا لباس ہو اب تم نے اس کے حسن میں اضافہ کرنا ہے میری ذات میں کمزوری ہے بے ایسیت مرد یا کسی عورت کی ذات میں کمزوری ہے میاں بی بی بنے تو فَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ هُنَّا لِبَاسُ اللَّكُمْ مَانْتُمْ لِبَاسُ اللَّهُنَّا ایک دوسرے کی اصلاح کرو موسیقی 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 موسیقی